بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنس السلام علیکم میں اشتیاق احمد سمیر آپ کو ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر اے کیو خان اکیڈمی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹینٹھ کلاس کی کیمسٹری کا چپٹر نمبر ٹو اور اس کا آج ٹاپک نمبر ٹو یا لیکچر نمبر ٹو ہے ہمارا آج ہمارا ٹاپک ہے آر ہینیس کونسپٹ آر ہینیس نے سترہ سو ستاسی میں ایسٹ اور بیس کے بارے میں اپنا ایک جینرل سا کونسپٹ دیا تھا آر ہینیس کے مطابق ایسٹ کیا ہے آر ہینیس کے مطابق ایسٹ is a substance which dissociates in aqueous solution to give H plus ions ایسٹ ایسیا سبسٹنس ایسی شئے ہے جو پانی کے اندر dissociate ہو کے dissolve ہو کے ٹوٹ کر hull ہو کر break down ہو کر H plus ions یا hydrogen ions produce کرے تو ایسے سبسٹنس سے ایسی شئے کو compound ویرہ کو ہم کیا کہتے ہیں acid کہتے ہیں for example فرض کیجئے ہمارے پاس کوئی compound ہے H A technically یہ کوئی compound نہیں ہے H A صرف آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے suppose کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی compound ہے H A ہم اس کو dissolve کرتے ہیں پانی کے اندر تو یہ H plus اور A minus ions produce کرتا ہے چونکہ یہ H plus ions produce کر رہا ہے upon dissolution in water پانی میں حل ہونے پہ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ H A ایک acid ہے کیونکہ اس نے پانی میں حل ہونے کے بعد H plus ions produce کیے ہیں examples کی طرف آتے ہیں arhaneus acids کی ہمارے پاس ایک compound ہے HCL hydrochloric acid جب ہم اس کو پانی میں dissolve کرتے ہیں تو یہ H plus ion اور CL minus ion بناتا ہے چونکہ یہ H plus اور CL minus ions بناتا ہے پانی میں dissolve ہونے پہ تو H plus اور CL minus میں سے ایک آئین تو H plus ion ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی کیا ہے acid ہے کیونکہ اس نے پانی میں حل ہونے پر H plus ion produce کیا اسی طرح بناتا ہے جو پانی میں حل ہونے پر بریک ڈاؤن ہونے پر dissociate ڈسوسیٹ ہونے پر ٹوٹنے پر OH minus ions یعنی کہ hydro oxide ions produce کرے مثال لیتے ہیں again first کیجئے یہ کوئی compound ہے boh اگر ہم اسے پانی میں dissolve کرتے ہیں تو یہ b plus اور oh minus ions بنائے گا چونکہ boh نے پانی میں dissociate یعنی ٹوٹنے پر oh minus ions produce کیے ہیں that is why we call it as a base examples sodium hydro oxide sodium hydro oxide nao h جب ہم اسے پانی میں ڈالیں کیا na plus اور oh minus ion produce کیا ہے upon dissociating in water dissolving in water تو اس لیے ہم کہیں گے یہ کیا ہے ایک base ہے potassium hydro oxide k oh it also produces oh minus ion k plus and oh minus ion upon dissolving in water so we call it as a base as well اس ی طرح تیسری example ہے calcium hydroxide cao h twice جب اس کو پانی میں dissolve کیا جاتا ہے تو یہ calcium plus two calcium کی valency plus two ہوتی ہے تو یہ calcium plus two اور 2 hydroxide پی پی پیدا 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 کرتا ہم کہیں گے یہ بھی کیا ہے ایک base ہے کیونکہ اس نے بھی hydroxide produce کیا ہیں تو ان تینوں compounds نے پانی میں dissolve ہونے پر OH minus ion produce کیا ہیں hydroxide dine produce کیا ہیں that is why we call them as base تو یہ تھا arheneas کے مطابق acid اور base کا simple سا تصور کہ یہ کیا ہوتے ہیں آگے چلتے ہم limitations of arheneas concept arheneas concept کی حدود arheneas concept کی limitation خامی defect یا حد کیا ہے جہاں سے آگے جا کر یہ فیل ہو جاتا ہے تو کچھ ایسی جگہ ہیں ایسی چیزیں ہیں جہاں پر جا کر arheneas concept obviously flop ہو جاتا ہے اور وہاں کام نہیں کرتا جیسے پہلا point ہے it is applicable only to aqua solutions arheneas concept of acid and base it is only applicable to aqua solutions جب ہم نے define کیا تھا acid اور base کو تو اگر آپ نے definition کو غور سے سنا تھا تو اس بات پہ زور دیا گیا تھا کہ these are the compounds which upon dissolving in water dissociating in water which in aqua solution یہ aqua solution کے اندر water کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اگر ہم کسی بھی compound کو dissociate کریں دی dissolve کریں in water اور دے گا تب ہی وہ ar hinius کے مطابق acid ya base ہوگا اگر ہم aqua solution سے ہٹ جائیں گے تو یہ concept پھر وہاں applicable نہیں ہوگا تو پہلی limitation اس کی یہی ہے کہ it is only applicable to aqua solutions آبی محلول پانی کے solution تک یہ concept محدود ہے اگر ہم aqua solution سے باہر جا کر کسی substance کو define کرنا چاہیں کہ whether it is an acid or a base تو یہ concept وہاں پر جا کر flop ہو جائے گا دوسری بات یہ جو concept ہے r hinius acid base کا یہ acid اور base کو define کرتا ہے کہ h plus i دے то acid ہے اور oh minus i دے تو وہ بیس ہے تو اگر h plus i دے گا تو acid ہو گا اور oh minus i دے گا تو بیس ہو گا اب بہت سارے compound ایسے ہیں جو پانی کے اندر h plus i یا oh minus i نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود وہ یا ان کے aqueous solution acidic یا basic ہوتے ہیں اور r hinius concept اس بات کو explain نہیں کرتا مثلا ammonia ammonia کا solution ہوتا وہ basic ہوتا is کی pH greater than 7 امونیا ایک base ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑا تھا metal کے oxides کیا ہوتے ہیں metal کے oxides basic ہوتے ہیں تو اب یہ metal کا oxide magnesium oxide یہ ammonia اب یہ دونوں base ہیں لیکن اگر ہم r hinius کے concept کے مطابق ان کو define کرنے کی کوشش کریں کہ یہ base نہیں بنتے کیونکہ ان دونوں کے پاس OH minus i ہے ہی نہیں جب ان دونوں کے پاس OH minus i یا hydro oxide i ہے ہی نہیں تو r hinius کیسے justify کرے کہ یہ base ہے یہ پر آخر hinius again flop اسی طرح دیکھیں ہم نے پڑھا تھا non metal کے oxide acidic ہوتے ہیں non metal کے oxide acidic ہوتے ہیں lecture one میں بھی ہم نے discuss کیا دا اس chapter کے carbon dioxide اور sulfur dioxide اب یہ دونوں acidic ہوتے ہیں لیکن r hinius تو کہتا ہے کہ acid وہ ہے جو پانی میں dissolve ہونے پر h plus آئین دے تو چونکہ carbon dioxide اور s o two ان دونوں کے پاس h plus آئین نہیں ہے تو ڈائیوکسائیڈ سلف ڈائیوکسائیڈ نائٹروجن کے ڈائیوکسائیڈ ان کی acidic nature کو explain نہیں کرتا اور نہ ہی یہ امونیا یا مگنیشم اکسائیڈ کے بیس ہونے کو پروف کرتا ہے r hinius concept کی اگر جی بے شمار limitations ہیں لیکن اس کا importance اس کی ہے significance اس کی ہے اور اس کی significance اس لحاظ سے ہے کہ یہ base ہے ان تمام concepts کی which are related to acids and bases اصل میں یہ وہ بیج ہے جسے r hinius نے بویا تھا اور اس کے بعد acids اور bases کے بارے میں پھر نئے سے نئے concepts آتے گئے جیسے ہم lecture number 3 اور 4 میں بھی پڑھیں گے لوری برانستید acid base concept leave us concept تو یہ سارے کے سارے جو جدنے concepts بھی start ہوئے یہ بحث start کرنے کا جو کارنامہ ہے یہ r hinius صاحب نہیں کیا تو r hinius نے acids کو define کرنا اور ان کو explain کرنے کا عمل start کیا تھا تو اس وجہ سے یہ base بنیاد رکھتا ہے تمام acids اور base کے concepts کی تو اس لحاظ سے یہ important ضرور ہے کہ اس کے بعد اور بھی general concepts آئے about acids and bases جو ان کو explain کرتے ہیں اور جن کو lecture number 3 اور 4 میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے یہ تھا ہمارا آج کا lecture about arhanious acid base concept امید ہے آپ کو ہمارا آج کا lecture پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا آج کا lecture پسند آیا ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو like کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اور کہ ہماری خوصلہ ہو سکے اشتیاق احمد سمیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ